جیشان بھائی آپ تو بڑے دیندار ہیں اسلام آپ پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں میں آپ سے کچھ پوچھنے چاہتا ہوں اگر آپ مجھے بتا دیں عمر بھائی بہت شکریہ اور ہمیں چاہیے ہم اسلام کو پڑھیں اور سنیں اور جو اسلام کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں اچھا ابھی آپ بتائیں آپ نے کیا پوچھنا ہے جیشان بھائی آپ کو بتائیں نا ہر وقت انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ وصوصے ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ ہم کوئی حلد کام کریں وہ خوش ہو آپ مجھے بتائیں شیطان کو ہوتا ہے تنگ کرنے کا کونسا طریقہ ہے ما شا اللہ عمر آپ نے تو مجھ سے بہت اچھی بات پوچھی زیشان یہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تم سوچ کر عمر کو بتاؤ کہ جو اسے پوچھا ہے تم نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے تم تو میرے دوست ہو اگر تم نے مجھے تنگ کرنے کا طریقہ بتایا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا زیشان میرے دوست شیطان کو تو تنگ کرنے کا طریقہ تو مجھے پتہ ہے میں عمر کو ضرور بتاؤں گا نہیں زیشان تم نے نہیں بتانا ہے تم نے نہیں بتانا ہے تم نے میری بات ماننی ہے زیشان میں سب سے پہلے شیطان کو بھگاتا ہوں بعد میں عمر بھائی کو بتاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بھائی شیطان کو تنگ کرنے کا پہلا طریقہ جب بھی کسی کے ساتھ ملا کریں اسے سلام کیا کریں اور ہاتھ ملایا کریں اور مسواق سے بھی شیطان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وضو کرنے سے بھی شیطان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور عمر بھائی جب بھی کوئی کام کریں کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں اس سے بھی شیطان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور بولا کریں اس سے بھی شیطان غصہ کرتا ہے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا کریں اس سے شیطان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور عمر بھائی جو بھی آپ اچھا کام کریں شیطان اس سے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے دشان بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ بتانے کا جو ویلکم عمر بھائی السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کا میسیج یہ ہے کہ ہم نے ویڈیو میں کچھ چیزیں بتائیں اس سے شیطان بہت زیادہ تانگ ہوتا ہے ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کا اچھا لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں ویڈیو دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اور عمر بھائی جو بھی اچھا کام کریں شیطان بھائی اس سے شیطان پڑھے شیطان اس سے شیطان بھائی اچھا کام کریں